کالج اور یونیورسٹی کے سٹوڈینٹس کے ڈراماز کی چوائز کچھ خاص قسم کی ہوتی ہے ان کو رونے دھونے والی لف سٹوریز اور دکھی ڈرامے اٹریکٹ نہیں کرتے ان کا ٹیسٹ فیشن کے اکورڈنگ ہوتا ہے تو چلیے آج کے ڈراماز کی خاص کلیکشن ان سٹوڈینٹس کے لیے جو ڈراماز میں ورائیٹی اور نوویلیٹی چاہتے ہیں ہاں اچھ ہم آپ کو ڈیفرنڈ ڈراماز کی طرف لے چلتے ہیں لیکن پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کے سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل محلت ڈراما سیریل محلت اپنی بے وفائی کی وجہ سے نوجوانوں میں بہت مقبول ہو رہا ہے دوسری وجہ کنزا ہاشمی کے ڈرسز اور اس کے سٹائل میک اپ جولری وغیرہ ہے خاص طور پر اس کا ہیر سٹائل کالج اور یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنس کو بے حد پسند آ رہا ہے وہ اسے فالو بھی کر رہی ہیں لاہور میں اکثر کنزا سٹائل فالو کرتی ہیں سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوتی ہیں یہ ڈراما آپ روزانہ رات کو نو بجے جیو ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے کے مین رول میں سمی خان اور کنزا ہاشمی ہیں ڈراما کنزا ہاشمی کی بے وفائی پر مبنی ہے پہلے وہ اپنے پرانے بوئی فرنڈ کو چھوڑ کر سیدھے سادھے سمی خان سے شادی کر لیتی ہے پھر اچانک ہی اس کو سمی خان کے اندر نقائص نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے طلاق لے کر واپس اپنے بوئی فرنڈ سے شادی کر لیتی ہے لیکن اب بوئی فرنڈ یہ شادی محض بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے شادی کے بعد اسے ٹورچر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اب اس کو اپنے پہلے شاہر کی قدر ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈراما سیریل تانا بانا ڈراما سیریل تانا بانا خاص طور پر ینگ جنریشن کے دیکھنے کا ڈراما ہے کیونکہ اس ڈرامے میں سٹائل ڈریمز اور ان کے کافی اسباق پوشیدہ ہیں ینگ جنریشن جو ہر کام بلا سوچے سمجھے کرتی ہے ایسا ہی ڈرامے میں بھی دکھایا گیا ہے دانیال زفر جسے سٹارز پر بے حد یقین ہے اس کو اپنے سٹار کے ساتھ میچ کرتی لڑکی مل جاتی ہے لیکن اصل حقیقت اس سے بہت دور ہوتی ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی یعنی کہ علیز خان کس شرائط پر ان سے شادی کر رہی ہے ینگ جنریشن کے لیے جو شرائط زندگی کی حقیقت ہوتی ہیں وہی ان کے بڑوں کے لیے بچکانہ شرطیں ہوتی ہیں جن پر ڈرامے کے ان میں وہ کھل کھلا کر ہستے ہیں ڈراما سیریل یا نہ بچھڑے ڈراما سیریل یا نہ بچھڑے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس میں اس لیے مقبول ہے کہ ڈرامے میں زینب شبیر ہے جو کہ نوجوانوں کی یکساں پسندیدہ اداکارہ ہیں زینب شبیر کئی ڈراماز میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر چکی ہیں اور اسی بنیاد پر وہ تمام بڑے ڈائریکٹرز اور پیڈیوسرز کی اولین ترجیہ ہیں ڈراما سیریل یا نہ بچھڑے کی رائٹر عظم افتخان اور فرقان اللہ شائر جبکہ ڈائریکٹر محسن تلت ہیں اور اسے مومل پرڈکشن پیڈیوس کر رہا ہے زینب نے پلوشہ کا رول پلے کیا ہے جبکہ اس کے مقابل زینبیگ آزر کے قدار میں نظر آئے حماد فاروقی کے ڈرامے میں منفی رول پلے کیا ہے اس لف ٹائنگل کو انٹرنیٹ پر سترہ سے چوبیس سال کے نوجوانوں نے سب سے زیادہ سرچ کیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بات کرتے بھی نظر آئے ڈراما سیریل فطور ڈراما سیریل فطور اس وقت ینگ ایج کا موسٹ ہارٹ فیورٹ ڈراما بنا ہوا ہے ڈرامے میں بھی فیشن ٹرنز کو فالو کیا جا رہا ہے ڈرلشین کے ڈریس سنسز اس سال لون کلیکشن میں بہت مقبول ہوئے ڈرلشین کا ہیر سٹائل اور رول ہیب بھی نوجوان نسل میں بہت مقبول ہوئے اس کے ساتھ مین سٹائل میں وہاج خان کی ڈریسنگ سنس کو فالو کیا جا رہا ہے ڈرامے کی کہانی دلنشین اور حیدر کے گرد گھومتی ہے جو ماضی میں شادی سے قبل کسی اور کے ساتھ محبت کے معاملات میں ملوث رہے تھے لیکن شادی کے بعد حادثاتی طور پر دونوں کی ماضی کی محبتیں سامنے آکھڑی ہوتی ہیں اب وہ ان سے کس طرح چھٹکارہ حاصل کرتے ہیں یہ ڈرامے کی آخرے قسم میں ہی معلوم ہوگا ڈراما سیریل ڈنگ ڈراما سیریل ڈنگ اپنے منفرد موضوع اور اپنے کالیج اسیو کے سینریو کی وجہ سے بے حد مقبول ہوا ہرسانی کے جھوٹے الزامات کے موضوع پر بنایا گیا ڈراما سیریل ڈنگ کا مقصد اس مسئلے کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے مگر ہمارے معاشرے میں پہلے ہی زیادہ ترلوک نوے فیصد الزامات کو جھوٹ کا لیبل لگا کر مسترد کر دیتے ہیں یہ ڈراما عورتوں سے تات سبرت نے ہمارے معاشرے اور ہرسانی کرنے والے افراد کے ان نظریات کو مزید تقویت دے گا کہ لڑکیاں توجہ حاصل کرنے کے لیے یا جب انہیں جو چاہیے ہوتا ہے ملتا نہیں تو مایوسی کے عالم میں ایسے الزامات لگاتی ہیں ڈرامے کے مین کرداروں میں سنہ جسوال، نمانجاز، بلال عباس سنہ اپنے استاد پر جھوٹا الزام لگاتی ہے جس کے بعد وہ خودکشی کر لیتا ہے ڈراما سیریل آخر کب تک؟ ڈراما سیریل آخر کب تک بھی نوجوان نسل میں اس بات پر مقبول ہوا کہ ڈرامے میں ایک استاد کو ایکسپوز کیا گیا جو کہ اپنی سٹوڈن کو بلیک میل کرتا تھا اب دونوں ڈرامے کے ایک دوسرے کے اولٹ ہیں ایار وائی کے ڈرامے میں استاد پر الزام لگایا گیا اور ہم ٹی وی کے ڈرامے میں استاد کو ہی اس الزام میں ملوث دکھایا گیا یعنی اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ موشے میں ہر فرد نہ تو غلط ہوتا ہے نہ ہی صحیح آپ کو ایک ہی فیلڈ میں اچھے اور برے قسم کے لوگ مل سکتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے کہ اچھے لوگوں سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے اور برے لوگوں کی شر سے کیسے بچنا ہے ان دونوں ڈراماز کو دیکھ کر نوجوانوں خاص طور پر کالیج یونیورسٹی کے طلبہ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ڈرامے میں مینڈ رول پر اشنہ شاہ، صرحہ اسکر اور اصفر رحمان بطارے ویلن جلوہ گر ہوئے ہیں ڈراما سیریل قسائے دل ڈراما سیریل قسائے دل بھی نوجوانوں خاص طور پر لڑکیوں کے دیکھنے کے لیے ایک بہت خاص ڈراما ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی کس طرح سے دشمن ہوتی ہے ڈرامے کے اندر ایک ایسی بھابی کو دکھایا گیا جو اپنی ہی نند کا گھر توڑنا چاہتی ہے عام طور پر ایسی جیلیسیز دیکھنے میں آتی رہتی ہیں اور لڑکیوں کو یہ ڈراما دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ محبت ہی کافی نہیں ہوتی زندگی میں اور رشتے بھی اہم ہوتے ہیں یہی ڈرامے کا مین تھیم ہے ڈرامے کے مین کے داروں میں ہنالتاف اور افان وحید ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت ڈراما سیریل خدا اور محبت اپنی پہلی ہی قصے ٹرینڈنگ پر ہے کالیج انیورسٹی کے سٹوڈنس تو اس ڈرامے کے دیوانے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پر اس ڈرامے کے گوسپس کی پوسٹ دیکھیں تو یقیناً ساری کی ساری سٹوڈنس ہی ہوں گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ینگ ایج کا مقبول ترین ڈراما ہے اب تو باقاعدہ فیروز خان کے سوفیانہ سٹائل کو کوپی بھی کیا جا رہا ہے ڈرامے کے مین کے داروں میں اکرازیز فیروز خان اور جنید خان ہنہ بیات شامل ہیں ڈراما سیریل پہلی سی محبت ڈراما سیریل پہلی سی محبت اپنے رومانس کی وجہ سے بے حد مقبول ہے نوجوان نسل کو رومانٹک ڈرامے ویسے بھی اٹرک کرتے ہیں ڈرامے کے ہدایتکارے کے فرائض انجم شہزاد نے انجام دیئے جبکہ اس کی رائٹر فائزہ افتخار ہیں ڈرامے کی کاسٹ میں شہریار منور مایہ علی شبیر جانسن شہریار یاسین نوشین شاہ شامل ہیں شہریار منور ڈرامے میں سلیم نامی نوجوان کا کردار ادا کر رہے ہیں مایہ علی رکشی کے روپ میں جلوہ کر ہیں دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور شہریار منور اور مایہ علی شاعری کرتے دکھائیں گے شہریار منور خط لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم میری محبت کی کتاب کا پہلا ورک ہو وہ محبت جو میں نے ایک جنگ کی طرح لڑی وہ محبت جس کو میں پا نہ سکا کتنی انمول ہوتی ہے وہ پہلی محبت جو آخری بھی ہو انہی ایموشنل ڈائلوگز کی وجہ سے لورز کی یہ پہلی چوائس ہے ڈراما سیریل چپ کے چپ کے ڈراما سیریل چپ کے چپ کے آئیزہ خان اور عثمان خالد برد کی یونیک لف سٹوری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے جس طرف بھی سنیں ان دونوں کی لف سٹوری کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ ڈراما ایسا ہے جسے اکیلہ دیکھنے سے زیادہ فیملی میں مل کر بیٹھنے کا مزہ ہے چپ کے چپ کے دانش نواز کی ڈائریکشن اور سائمہ کرم چہدری کی تحریر ہے یوٹیوبر ارسلان نصیر چپ کے چپ کے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کے مقابل آنے والی ادکارہ ایمن سلیم پاکستان کے نامور کرکٹر کی صاحبزادی ہیں یہ ان کا پہلا اور آخری ڈراما تھا اس ایک ڈرامے میں ہی اس نے خود کو بنوا لیا اور پھر شو بس سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا ڈرامے میں کالج گرل آئیزہ خان سبھی کی فیورٹ رہی یہ ڈراما ان لڑکیوں کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے جنہیں بس شادی کا شوق ہے یہ جانے بغیر کیا آگے کیا ہونے والا ہے تو آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہمارے پہلے ملتی رہے موسیقی